حضرات مومنین ہن کوڑے سامنے جناب زاکر آل محمد جناب مظہر عباس صحیح کی صحیح اندبال جناب مولانا علی ناصر ترارہ صحیح اور اندبال جناب زاکر آل محمد سید مشتاق حسین شاہ آپ جانگ و کتاب مصدر سارے مومنان جائے لئے مدر اللہ پاک توڑا ٹورہ ہے قبول کرے میں غریب سیدہ مولا گواہ ہے میرا اپنا ذاتی گاری کوئی نے کراہ دے گارے رہنا بچے ہیں دا ساتھ سرمایہ ہے کوئی نہ یہ تو سا مومن جیڑی مدد کریں دے ہوئی یہ گار لائے ہوئی نہیں آئے ساڑے بچے لنگر خمدن جولی چاہا کہ توڑے حق کے جوا کریں دے کوئی مومن کھال نہ ہٹاوے اے توڑے دیتی ہوئی نیاز آیا ناوائی سی انچاءاللہ ساڑی دوار نال توان روز معاشرے دے بدلے حوز کوسر ملتے شاہب حسین مولا اسطح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وکل ولیکا وقصد بن اللہ حسن صلواتقا علیہ وعلیٰ آبا علیہ فی حضرت سعدے وفی کل ساعد ولیم و حافظہ و قائدن و ناصرہ مذلیلم وعینا خطاعت اس کے نظر ارزکہ توعن وطمتیہ فیہا طبیلہ یا رب محمد وعلي محمد وعجل فرجکون یا مولاتی یا فاطمت وغی سیریت رکنی یا رب الحسین بحق الحسین عشفہ السزر الحسین بزغور اللہ حجہ اللہمہ جلدہو رایمہ ومی اللہ حق بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی عمری خدا بندہ عزت علی محمد وعظیم عبادت قبول فرمہ میرے بھائیان دائی پر خلوصے تمام لنگر نے آج مالک قبول فرمہ جتنے مومنین مومنات جتو جتنے قدم چل کے آئے لیں یہ آسن مالک قدم قدم تے عجر عظیمتہ فرمہ خطبہ زاکرین دی پڑھائی مالک قبول فرمہ میں اکیر دن یوٹی بطفیل ایمم جمعنا پڑھائی دربارج قربتاً اللہ قبول فرمہ جمومنین مومنات بچیوں بچے بیماریں مالک صدقہ بیمارے کربلا دا صحتے کلی کامل واجلہ آتا فرمہ بالخصوص سید علی فراج نکوی سید کامران شیرازی اور ملک رب نواز ملک حسین بکش بھائی سجاد اور دیگر جو مومنین مومنات زاکر بلہ ملک بٹی سمیر مالک تمام نصحت کاملہ آتا فرمہ جو مومن بے اولادن مالک بی بی دی جو لی دوستہ اولادن ارینہ آتا فرمہ بالخصوص میرے استاد محترم کیولا کازی نادر حسین الوی سید زفر عباد زہدی سید کوسر شاہ سید ایدر شاہ سید الداف سن شاہ نجم شیرازی عمران کازمی سید صابر سید الامدار مر امام جعفر دائر شوکت علی رضا محمد قاسم نو مالک اولادن ارینہ آتا فرمہ جو مومن مقروضن مالک امام رضا دوستہ کر ردود فرمہ جو مومن بے گناہ قیدی امام موسیق کازم دی چودہ سال بے گناہ قید دوستہ رے اے نصیب فرمہ مر اللہ مرغمین مومنین مومنات دے دراجات بلد فرمہ بائی نصیم عباس بائی زاہد بائی مجاہد بائی غزنفر دے والد مخترم ملے غلام سبیر دے دراجات بلد فرمہ انہا علی علی جی نے چالا مقامتا فرمہ انہا دے صغیرہ کبیرہ گناہ موفرمہ انہا جوار رحمت جگہ آتا فرمہ انہا دے جتنے واجبات کا زائن اد محبہ امام حسن اد محبہ امام حسین درگزر فرمہ محمد والے محمد عزت دوستہ دیگر مرغمین دے دراجات بلد فرمہ برا شب زمانہ مالک عزت اعلی محمد دوستہ ہر شریف دے عزت محفوظ فرمہ مالک کرونا جیسی موزی مرز انہا نستو نابود فرمہ عالم اسلام نو اس مرز دو نجات اتا فرمہ ملت اسلامیہ ملت تشیون و اپس اتفاق نصیب فرمہ دیشتگردن انہا نستو نابود فرمہ سنو اپنے اپنے واجبات ادا کرن دی جرلت اتا فرمہ محرمات شریعت بچن دی توفیق اتا فرمہ حاضرین مدرگ احباب مومنین مومنات محقیر سمیت تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ محفوظ فرمہ میرے بائین و اپس اتفاق نصیب فرمہ نظر اس کے حلال جبرکت در غصت اتا فرمہ انہا بائین دی والد محترمن اسی حت اتا فرمہ مالک چولن دی جدہ وستا سب دی خیر سب دی بھلا فرمہ لکھان دی کدوا وارش زہرہ منتقی مکربلہ امام زمانہ دے ظہور استعجیل فرمہ سنوش قابل بنا اسمولد زیارت مشرف یا من یکبل الیسیر و یا فون الکسیر بجاہ محمد وعالی الادہات اللہم اعجل دہور امامی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم باوز بلند سروات بیمار مومنین و مومنات دی شفایہ بیوست بی باوز بلند سروات بیمار مومنین و مومنات دی شفایہ بیوستے اور مرومین دے بلندی دراجہ دے باوز بلند سروات نعرہ تکبیر بیجیسے نمائندے دینا چامن دینا ختم قرآن دا سواب بلے اس مالک کے قینات دینا چامن دا کتنا عظیم سواب ہو سی باوز بلند نعرہ تکبیر مروانی نعرہ رسالت شکریہ نعرہ حیدری مروانی حسینیت دی عزیدیت محمد علی محمد جمی دشمنات العنت سیدہ سلام اللہ علیہ حاد دشمنات العنت کہ ایسی سلوات پڑھو کہ مدلس موطر ہو جائے سلیلہ ماشا اللہ لحول و لا قوة الا باللہ العیل عزیم اعوذ باللہ من السایطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 مبعین الماغی ودین صلوات صحیب الزااج والمراج سیدنا وشفینا وطبیب قلوبنا ابل کاسم محمد اللذی هو دینة المسجد والمنبار فعطیه اللوحد والبدر اللہ حسن والحسین سید الولیاء امام الہدائی امیر المؤمنین و ترک رضبات و السلام علیاء و سلام علیاء و سیدتہ الجلیلتہ المخضومتہ المزمومتہ مہرمت یا حکم الناس عبید الَّذی اطاعو الَّذی شبت لئی امساوئی الولیاء شبت لئی امساوئی و سلام علیاء و سلام علیاء و علیاء حسن لئی امیر المعصوم و سلام علیاء و سلام علیاء و سلام علیاء و سلام علیاء حسن لئی امیر قریب المظلوم مقدولِ الْمَلْمُهِ مِنَ الْكَفَاعُ فِي الْكَرْبَلَا مَا امساوئی مَا امساوئی ویام گل سمین ویام شکینت ویام رکیہ ویام حفظت جاریت دیمی زہرہ کلوگ غریب سرے دن بچڑا قدیمی عدداروں شیعہ سنی بیٹھے بلگوں میں خطبہ بڑھے میاں کہ حسن امیر حسین غریب تیرا حق بڑھن دائی تو بچھے حسن لنا نہیں محمد حسین لنا نہیں محمد حسن دمائی بطول حسین دمائی بطول حسن جنت سردار حسین جنت سردار حسن امیر کیوں سردئے حسین غریب کیوں واقع شیعہ سنیا واپنے سجدان دے حسن اے خبید حسین حسن پچھے نانا امیر کے جہودے نانا امیر کے نواد نبی موچن کے فرمائے حسن تو میرا کہنا آدھا امیر پتر شیعہ جی میں حسین بیٹھا حسن جنت سردار چھوڑے چند کدن مٹی دے بان بیٹھے آدھے نانا حسن امیر نانا من دسو غریب کے جہود نانا غریب کھنواد نمی کسام کدائیں چای نئی نمی چم نبی چایے گل دے بوشن دے فرمائے دنو گلو آگ غریب سدے دن بچڑا تے جے تو ریعت وطان چھوڑاوے جیڑا ریعت دی مجبوری توں گھن پردادا یا حسین اگلو آگا غریب سدے دن بچڑا کسے دنیا دار بندے دیگل نہیں کتے خطیب اللہ کر عالم دیگل نہیں نبی دا فرمان موچم کے حسین دا دنو کلو آگ غریب سدے دن بچڑا تے جے تو ریعت وطان چھوڑاوے جیڑا ریعت دی مجبوری مجبوری توں گھن پردادا سیدہ دبی یا یوں کھو لوگ غریب سرے دن تے جڑا پھل دا باغ لٹاوے دراصل غریب تا اوہو دا جیدی لاشنہ کوئی مجبوری وعلند اللہ امام بعد فکر قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الحدہ والسفین دن جا وضین العرس صلوات ہنجو پوچھ کے صلوات پھر بھی بلند آواز نار پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد سمین مطرم واجب القادر دوستا ہوا پھر لگو میں اپنی گفت گودہ آغاز ہر ممبر دے ہر مجلس اس پاک پر مردگار دے نام تو کرے دارانا عادتا نہیں بلکہ عبادتا اور واجب سمجھ دے ہویا کہ تمام تعریف و حمد ہے اس وحدہ لا شریف بے مثل بے مثال لا رے گو بے خالق اللہ لا یزال دی برگاہ جو ہر حمد و ہر تعریف لائق ہے جڑیڑا علی العظیم رب ہے جس نو مصطفیٰ بھی جھکڑا ہے مرتضیٰ بھی جھکڑا ہے پوری کئنات اس خالق کے کریم نو جھکڑ لگو نہیں اس دی ربوبیت اچھ باتا نہیں کوئی نہ جھکے اس دی ربوبیت اچھ گاٹا نہیں میرے بھائی میرے بزرگ میرے خدردان وعدہ گاٹا نفع نقصان اس نو تیندہ جڑا کسے دا موتاج ہوئے موتاج ہے اچھ گاٹا ہے نہیں نو کسے دی نماز دا موتاج ہے نو کسے دے روزے دا موتاج ہے نو کسے دے حج و زکاة دا موتاج ہے نو کسے دے ربوب و سجود دا موتاج ہے جرا موتاج ہوں گے خدا نہیں ہوں دا اللہ ارشاد فرمارے میں لائک عبادت ہاں میں موتاج عبادت نہیں اچھا نماز پڑھتے ہیں اچھا اپنی بندیائی رسینے کوئی ساڑھا مالک ہے جس لیے سبندگی کر رہے ہیں میں پتہ نہیں کڑا ورہا لطیف اشارہ کی تے مالک تو نہیں میرا گھار تفندہ میرا آپ بانی مجلس نہ سمجھو میں تا امید سمجھو کہ جا بتا لاکر ہے لیڑے ہے مشتاق شاہ صاحب کبیر والے پہنچ گئے بہرحال جب تک نہیں میں تکھڑا میں دو چار جملے کوڑے بھی ساڑا کھڑے انتے مٹھے بھی اکھڑے چونکہ یہ میں ناکھا تھا کون آکسی تو میرے بھائی میرے بزوری کہا میں یاد آرانا ایسا نماز پڑھنی ہے تو اساں اپنی بندی آئی جس لیے بولی نہیں بھئی کچھ ساڑھا مالک ہے جس لیے سبندگی کر رہے ہیں تو معلوم ہویا جڑا اس مالک نو نجھکے او بندہ نہیں 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 بولی نہیں پھر گلت میں کر چھوڑی ہے نا جڑا نجھکے او بندہ نہیں وہ قول ہے قرآن آدھے کمہ سلیل ہمارے یحمل اسفارہ سورہ جمعہ دیوچ کچھ ایسے لوگ ہیں جو گتھوں کی ماند ہیں ظاہران تو انسان ہیں بولی نہیں میں کوئی قرآن تو آرے کل تھوڑے تھا معاملہ بھی پڑی کرو نماؤ حق تا بیان کر سکتا نا جی یہ بھی مرد دست سکتا مائے مالک اور جنگی دراز کرے قرآن آدھے کمہ سلیل ہمارے یحمل اسفارہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو گتھوں کی ماند ہیں گتھے دی کوالٹی کیا ہے بولے میں تو آقا دستا بھی گتھے دی گتھے دی کوالٹی کیا ہے اندھے ناکیچ ناکیلے اندھے کنڈ دی جو کچھ لڑیا گی ہے اسنو پتہ ہی نہیں میری کنڈ دی تکی بہت دو جڑی مہار ناکیلے جن دے ہاتھ جبھی اسنو ایہ تمیزی نہیں یہ میری مہار میرے مالک دے ہاتھ چاہے یا کسے غیر دے ہاتھ چاہے پہلی بات تو یہ ہے جس نوں اپنے مقصد پتہ نہیں وہ انسان نہیں جس نوں مقصد پتہ نہیں بھی میں آیا کیوں ہاں کھڑے مقصد واسطے وہ انسان نہیں وہ کماس دوسری بات جب لو کلے تو چھوٹ بن جے پھر اس نوں یہ تمیز ہی نہیں یہ جی جی کھان دا پہ یہ گل نہیں بولے ہی نہیں یا یہ گل دا ہے یا سید دا ہے معلوم ہوا جس کو مالک کی پہجان نہ ہو سے گتھا کہتے ہیں آئے 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 داری میربانی میربانی شکریہ اس گل دی میں گھارتے بندے نہ لی تو سا بول پھئے میں سویر لدی مجلس حییت میں آؤ تھے چونڈ بیٹھا رہے مجلس ہون دارے تواجہ فرمائے سیر نہیں زبان برزور کے نراز نو سن میں اپنے نوجوان بھرام واسطے کے لب زادہ بٹی کھاوڑ چڑ دی حاج صاحب کی بندہ ترائی کیلو سیر حلائے دا تشار زبان نہیں حلائے سکتا وہ زبان دا کیف ہے جی دے رہے بارہ ہی کہن اللہ مر دے بول ہی زکر حسین بندہ ترائی کیلو سیر بیٹھ حلائے تو توجہ فرمائے جی معلوم ہوا وہ انسان نہیں جس کو مالک کی پہچان نہیں مالک کی پہچان کب ہوگی جب اس کو چھکے گا آئے 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 توجہ فرمائے جی بہت بہت قوڑی کا لحی جنہی میں کرے گی ہم آفی دیوے ہمیں تو مولا تاریز زندگی دراز کرے مولا تاریز پھر کتنا کریم ہے وہ مالک جائے منہ اس نبیت آقیت جائے نہیں منہ بولو اس نبیت آقیت چلو سیر حلائے تسان لفظ مزید آکھا کتنا کریم ہے وہ مالک اپنے دوست نے دیدہ پی اپنے دشمن دیدہ پی تسان سیر حلائے میں تیدن لفظ بیاد کتنا کریم ہے مالک موسیٰ دیدہ پی فیرون دیدہ پی مربانی شکریہ مربانی شکریہ مہین کی بلا جی تھا یہ لفظ میں کدھا اس نیت پڑھ جو میں واہ باہ کر پڑھ بانی میں آتا رہے بنا جہدہ مالک فیرون جی سکمی نے دیدہ پی اپنے مصطفیٰ امتی نو نڈے سی ضروری میں ڈاکہ مر رہے ضروری میں کسی دا ہاتھ غصب کر رہے ضروری میں پیچھے مالک فرمائے دے تیری مال رزق تقوی میں تلاش کر رہے جی اگر پیچھوں بجھ سیں چھو کر گئے ہوں پہلے تا تیرے ہاتھ تھے جو آمنا نہیں جی آبی گیا تو تیرہ نہ سی کسی غریب نہ حق سی جناب مولا امیر صلی اللہ سلام جناب سلمان مل گئے سلمان مل گئے سلمان آکھ مولا پچھ مولا فرمائے ایک بندہ پہلے ملیا مولا فرمائے رب دی رضا تکی میں راضی ہوا دے مل پون دا کھا کے شوکر کر کے سم پون دا کھا نہیں مل دا تو سبر کریں مولا فرمائے ایک اڑھا کمال اے تکوفے دے کتے بھی کر دیں اگر مل ون دو بھی کھا لیں اگر نہ مل لو سلمان دے بارے سلمان من احل البیت سلمان بیان مولا فرمائے سلمان تور اب دی رضا تکی میں راضی ہیں اے مولا مل پون دا تان راضی ہیں تبجھو جی کتنا کریم ہے وہ مالک جڑا ہکے ٹیم موسیٰ نوی دین دا پہ فیرون نوی دین دا پہ جناب موسیٰ کو تور تکیتے عرض کی تی مالک اتنا جو نت فیرون کوئی شید کمی نہیں چھوڑی کام اس کمی دا رزق تا گھٹا تا تا کہ تیری ربو بیت نم من میری نبوت نم من آواز قدر دی میرا کلیم نبی کمال ہوگی اس بھلے آئی چھوڑی دی میں اللہ رب بھی یت نہیں چھوڑ سکتا مرمان شکریہ شکریہ نباز بھر تا میں لفظ آکھا جا بھر بیٹھ دعا فرمی سو میرے حق جستا جی میں آدھا رہا نا کہ اللہ دے بنائیو نم ایسی او بنے چاہی دے بندی آن دے بنائیو نا پہلے ووٹ دے بڑے بڑھ چاہ کے میں اس دی پارتی دا میں اس دی پارتی دا تی پھر اس نو نواز گو دے چھوپ کر گئے گو گو دے نارے چلے بنا جس نو بنا اللہ تائید قرآن کرے اعلان مصطفح کرے جناب سلمان عرض کی دی مولا مولا لوگ سوال نہ دکھ دیں جواب تُس جلے دی لہذا تُس جواب نہ دی کرو میرے قریم امام مسکر آکھ سلمان کمال ہوگئے انہا شرافت چھوڑی دی میں امام مت چھوڑ دے مان آئے 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 شکریہ جی شکریہ مولا تن سلام بند بندے ہاتھ کھول کے تبت بن لیں دی میرے بانی توجہ فرمائی پھر درود و سلام ہے انہا پاک و پکیز مقدس حسنیت جنہ خلق کرن دے بات جنہ دے درود پڑھن دے خود اللہ شریک بھی شریک ہے سرح لائے میں آیت پڑھ سور احضاب خالق ارشاد فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علی النبی ان اللہ بے شکم اللہ و ملائکہ اور میرے ملائکہ کرتے کیا ہیں یسلونا سلوات پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں کس پر پڑھتے ہیں علی النبی نبی رسکیہ اگر خالق ارشاد فرمی یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے وہ لوگ جو تم میں سے ایمان والے ہیں جو تم میں سے مومن ہیں تمہارے اوپر بھی واجب ہے کہ تم بھی درود پڑھا کرو چلو تسا آیت سن لیے میں پڑھ چھوڑی کافی اکثر بندے نواندی بھی سی سنی بھی سی پڑھی بھی سی میں ترجمہ بھی کر چھوڑیا لیکن اللہ نے فقط چوڑھا دوت درود حکم نہیں لیتا فقط اللہ محمد سارے پڑھو چاہتا بڑی عظیم سواب سارے تھوڑی اچھی چاہ پڑھو تا مہربانی مہربانی شکریہ میں تکلیف دیم نہیں کوئی نہیں مالک تو رزن کی دراز کرے مولاد اس آئی فی ہدایت اندر پڑھا لکھا زمان پڑھا لکھا دور نڈد دور سوشل میڈیا آج کل ہر بندہ پڑھا لکھے کہڑا بندہ آج کل زمان چاہ لے اس آئی فی ہدایت اندر اللہ نے فقط محمد والے محمد ازاد دیو دے استاج دروت حکم نہیں دیتا اگر فقط دروت حکم ہوں دا تو آیت آئیت آئیت آگ لوگ میں پڑھنا ہے اور انہیں تسلیم بھی کرنا ہے آئے 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 داری ان کے اوپر درود بھی پڑھنا ہے بولو اور انہیں سر نہیں زبان ہلے تسلیم بھی کرنے اللہ نے فقط منان دا حکم نہیں دیتا ماننا اور ہے تسلیم اور ہے تبجھو جی اللہ دا آدر ہے اللہ نے حکم دلیل دینا قرآن جو آدھ اللہ نے حکم رہی تا فرستین ہو جائے میں آدم میں چھو روپ ہوں کان تسلیم سارے سجدش گرہ بنجھے قرآن تک کسی ایم سنے سا جی جدا میں آدم چھو روپ ہوں کان تسلیم سارے سجدش گرہ بنجھے سارے گر مٹی چھو میں آگی چھو توجہ آباز قدرہ تی میں تی دلیل پوچھین آئے نہیں پوچھے آباز قدرہ تی میں تی دلیل پوچھین تی کو بھی میں بنائے آدھ میرا آدھ فخر جفہ نکر جو ورنہ نکل میرے دربار جو لانت دی تو اے دار نکل میرے فخر نکل میرے دربار جو تو رجی میں لانت محلوم ہو جو اللہ نے بنائے انہوں میں دی نو آئے کہ اللہ صاحب جی نہ جھکے نہ من اے تا بنے گیا ابلیس جو چودہ نہ جھکے اے چودہ نو نہ من اے اندہ تو اندہ ایرادہ بن دے ابلیس اللہ نے میرے بھائی میرے بزرگ میرے قدردان انہوں تسلیم دا حکم ریت اللہ ترے کل نہیں کچھ نہ اکی میں آن دے اکی میں بان دے اکی میں پھین دے اکی میں کھان دے اکی میں اٹھ دے اکی میں بان ساحسہ بن سوحان نجف دیویج نجف مسجد کوف دیویج اس دی ساحسہ دل سوحان دی مولا میردہ صحابی اور ساحسہ بن سوحان بہت بڑا جشیلہ خطیب آئی جلے مولا میر علیہ سلام خطبہ دے من مسجد کوف آئے جام لانا ان لوگ ان دے ذہن تیار کرے دائی ان لوگ انوا کہ او لوگ علی آ رہے ہے آئے علی خطبہ دینے آرہے ہے ساحسہ بن سوحان بہت مولا ایک سوال میں کرنا مولا فرمے پوچ ساحسہ ساحسہ بہت مولا بعد یہ پوچ نہ چاہتا ہوں آپ افضل ہیں یا آدم نہیں آپ افضل ہیں یا آدم مولا فرمے انا میں مولا دلیل دلیل قرآن جو مولا فرمے دلیل دلیل قرآن جو آپ افضل ہیں یا آدم مولا فرمے انا افضل میں علی افضل ہوں مولا دلیل دلیل قرآن جو مولا فرمے میں علی دلیل دلیل قرآن جو مولا فرمے آدم اللہ نے منع کی تا بولی نہیں اللہ نے قرآن دا کس اللہ نے آدم منع کی تا او درخت ہو جڑا گندم دہے او نہیں کھانا پھر بھی آدم کھا کھڑے احساسا میں علی یو ہاں جس اللہ نے منع گندم دلیل نہیں کی تا لیکن میں علی نے 3 سال دلیل جو استعمال کی تا ہے ہائے 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 دلیل احاد بن کیا دے مولا بئی دلیل ساساسون جناب آدم ہو ہے جس دو بیتے ایک لڑپ ایک جنتی ایک جہنمی میں علی ہو ہاں جس دو بیتے جوان ہمیں جنت سردار کبھراتا نہیں ہے مربانی سائی دعا ترین بیٹھے استاجی مالک باری زندگی طرح میجری حدیث مبارکہ گوش گزار کی تھی میجری چھو کریں حدیث تو ساولہ بخدا پانچ گھنٹے زاکر روے میں کھڑا انشاءاللہ میں بور ہی نہ ہوں انٹے ساتھ وقت مالک زندگی دراز کرتے بڑھ سی فضائل مولت زندگی دراز حدیث پڑھ نبی سلطان دی ان الحسین ام اسب الحدا و سفی نجا و زین الارش ان وہ ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کشتی ہے اور عرش والوں کی زینت ہے ان نبی سلطان نے کھڑا حدیث میں بورکہ پیان کیتی ہے نبی سلطان ممبر تجل و فگن صحابی سارے موجود نبی خطبہ دیر نبی فرمارن میرے صحابہ نماز دین روزہ دین حج دین ہے زکاة دین ہے خمس دین ہے جہات دین ہے نبی سلطان دی فرمان تقریر جاری چھوٹا سن امام حسین دا اللہ چھوٹا سن امام حسین دا مسجد دی دروازے تے مصطفی دا چہرہ صحابی دے دروازے دے صحابی دا چہرہ مصطفی دے پاس مسلیت خدا دی میرے لفظوں دے نال روائے توا فرمے سب در سلطان نے لٹھا حسین مسجد دے دروازے دے مسلیت خدا دے تحت امام حسین دی اپنی عباد ادامر امام حسین دے سجی پیر نہ لٹکے امام حسین نے زمین نو زی نہ تبخشی ابو تراب دا پتر سمجھ تراب نے مصطفان اس صحابیاں میں پوری زمانہ کوئی تلیوٹ بات نہیں میں تقریبا اے سالک ہویا میں امام چھوڑ دیتے اب آجی میری ہاتھ دے توجہ فرمائی کسے خطیب ذاکردی رٹی رٹائی بات نہیں جتنی کتاب آنکھوں میں حوالے لینا آج تو میں اتنا دور سوکھ زمانہ ہے اسے میری نیٹ کھول یوٹیوب کھول اتنا چھارچ کر سامنے کتاب توجہ ہے آج تو جھوٹ علی بات ہی نہیں اللہ اکبر نبی یعنی سلطان نے صحابی یعنی مجمد بھی کبلہ جی جناب مولا علی بھی نبوزر بھی کمبر بھی سلیمان بھی مقداد بھی نبی نے کسی صحابی نو نہیں آکھا جو حسین جھان پیتے جاؤ نبی یعنی سلطان قبل خطبہ چھوڑا ممبر چھوڑا جلدی دن علمان کے حسین کو چھاتا واپسی بھی مرتبہ جو واپسی ممبر دے سجی زان دے بلہا نبی سلطان نے خطبہ در اخجن کی تا پیلے خطبہ بیٹھے دن میرے صحابہ نماز دین ہے روزہ دین ہے عج دین ہے زکاة دین ہے خمس دین ہے دی دین ہے کلمہ دین ہے انہوں سجی زان دے حسین ملحا کے نبی یعنی سلطان نے خطبہ در خیر کی نبی فرمی او میرے صحابہ حسین نمینی وانا مینال حسین مہربانی مہربان حیدر مہربانی 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 کیا نبی کیا فرمائے حسین وانا مینال حسین ان حسین مصباح حدہ مزبین تن نجا وزین مصطفی دی زبانی مصطفی عام حسن تیسری چوتھی خالق ارشاد فرمائے اس وقت میرا حبیب ندک کریں دی بلیں دی جب تک میں اللہ دی نازل معلوم مصطفی آپو نہیں حکم خدا دی حسین فضائ بیان شروع بیان خطیب دی سامنے بیان نبی دی کوئی خوش مانا لے کوئی داد ری مانا لے کوئی سیر حلا مانا لے مہربانی مہربانی کچھ بند اعتراض لا مانا لے مصطفی زبانی حسین فضائل برداش نتھ حسین فضائل مصطفی زبانی حسین بند نو مصطفی چون فضائل برداش نتھ مجمع چھوٹیا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کوئی محفل کے آداب ہیں تُسا دین بیٹھے دے سندھے نماز روزہ حج زقات خمس دے بارے کلم دے بارے تُسا دا نواز جو حید جان پہ تُسا کہن نو نہیں آکھ تُسا آپ بند کے چاہ لے تُسا آس روزہ چاہ کے زان دے بلہ کے اس سارا خطبہ چھوڑ کے نماز روز علی انگلہ چھوڑ کے تُسا حسین دے فضل دیری دا چھات مال ہونے لگے تیتا تھوڑی مصطفیٰ چہرے جلال آیا نبی فرمی خبردار رب کے بد تم ہو مجھے میں فل کے عذاب سکھانے والے خبردار اصل دین یہ میرا حسین ہے خاجاج خاجاج میری سید خاجاج میری زاکر نہیں خدیب نہیں نوا خان نہیں مات مین خاجاج میری سوچ خاجاج میری اتنا رسہ ہوگئی تم بھی کچھ حسین دا لگ دائیں کچھ حسین دا لگ دائیں تم بھی کچھ حسین تلک توجہ تم بھی سلوات بلند آباز اللہ بسم اللہ علیہ السلام بسم اللہ علیہ السلام سلوات پھر بلند آباز اللہ بسم اللہ علیہ السلام ساڑھے بزرگ اصبح بچپند پڑھ دے حاصل مدر سے تصالے نالی نادیاں دماما اور آج بھی دماما موجود بسم اللہ علیہ السلام توجہ فرمائی دیں میری گالی یہاں دے کتے بڑے آسے جی جی خاجاج میری وہاں کے کچھ تم بھی حسین تلک تیمی مصطفیٰ دا کلمہ تیمو محمد نو نہیں بھی کھامنا برہوز ماشر مصطفیٰ نو تیمی تمو بھی کھامنا تم بھی سلخ رہو کچھ حسین تلک یہ میں کاغذ کلم دا وقت سائز پہلا فکر ہے پہ پہلا نفذ لکھا شاہ است حسین شاہ است حسین وقت کلم روکس یہ میں سوچ سوچ کہ کیولا شاہ جی دعا فرمائے بزرگ بیٹھے ہو تیمو کیا دے خاجاجہ تُو حسین پیا لکھ دائیں تیمو کیا دے حسین تُو پی لکھ دائیں شاہ حسین تُو پی لکھ دائیں حسین کو لکھ دا پائیں شاہ تیمو کیا دے شاہ بڑے ہو سکتے نہیں حسین دا ناناو ہجڑا مصطفیٰ ہے حسین دا بابا علیہ حسین دی ما پتولے آپ جمانانی جندہ دا سردارے تیمو کیا لکھ دائیں یہ طرح انصاف نمبر سی خاجہ لکھ سکتے ہیں تو حسین ہوتے لکھ بتا دے بادشاہ اصطح حسین بت کلم روکس حضر نے ایک خاجہ پھر بھول گئے تو جو حسین بادشاہ پیا لکھ دیں بادشاہ بھی بڑے ہو سکتے ہیں جو لکھ سکتے ہیں تو حسین ہوتے لکھ ہے حسین ہوتے لکھ بتا دے دین است حسین بات کلم روکس خاجہ بھولدہ پی حسین پہ لکھ دیں دیندار ہی تو بڑے ہو سکتے ہیں دیندار بھی بڑے ہو سکتے ہیں جن لکھ سکتے ہیں تو ہوتے لکھ بات دے دین پناہ استو حسین بات کلام روکے تھوڑی در سچیندر ہے خاجہ توں جو دین دی پناہ حسین نو لکھی بیٹھ ہیں دیندار حسین نو لکھی بیٹھ ہیں دین دی پناہ بھی بڑے ہو سکتے ہیں خاجہ جن لکھ سکتے ہیں تو حسین ہوتے لکھ دعا تا میرے حق کرسو میرا گھاریں میرا وطنیں دے لکھ سکتے تھے حسین وطنے لکھ وطنے خاجہ تو کیے لکھ سکتے تھے حسین دے بارے بس اتنا لکھ سرداد نداد تست تردست یزید حق کا کہ بیدائی لاعصد دائی لاعصد حسین مرد تواجو فرمائی نبیین سلطان دی حدیث ان الحسینہ مصباح الحدہ بس سفینا تنجا بزین الارش بیشک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کسٹی ہے اور عرض والوں کی زینت ہے تواجو اچھا کیا نبیین دا سلطان دا فرمان اڑا تاہی باقی ہے جدہ حسین موجود ہے آئے ہائے بولے ہی نہیں جدہ تاہی نبی باقی نبی امام حسین ہے ربی فرمائی نانا جب تک میرا قلمہ باقی میرا فرمان باقی جب تک میرا فرمان باقی میرا حسین ہدایت کا چراغ نجات کی یا رسول اللہ حسین تو حسیت تھا کربلا آسان بیٹھیں سلار میں جب کر گئے ہو آسان بیٹھیں سلار میں تشاریکل پیسے ہی نہ ہو میں آسان ہمیں سگیوں سے کربلا اتو آسان ہدایت محروم بہن عرہ نیسے لیں دے ہائے ہماری دا سگا بولو یاد کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا کیڑا بڑا حسین ہدایت چراغ کیڑی بڑی ہدایت ررزگاہ کربلا لحظہ پہلے اور جہنمد کی نارے تکھڑا لحظے بعد حسین ہدایت بھی دیئے نجات بھی دے کہ فرمائے ہو انتا حرن فی دنیا والا خیرہ اور دنیا دنیا اور آخرت عزام تو بچ گئے ہیں یا رسول اللہ نمائی سا کی عصیت تھا ہدایت تو محروم نجات تو محروم نبی فرمائے نا مولا کی تو ملسی فرمائے تھے انسلار میں مولا کی میں ملسی فرمائے اللہ کریمے ہر جہتے حسین دے گھار بھی ہو منہ ہر شہر حسین دے گھار بھی ہو منہ حسین دا ذکر بھی ہو مرے وہ تھا ہی لگا ساکو پتا کی میں چل سی آو علامہ اقبال پڑھ دیں علامہ اقبال پڑھ دیں کہ بلا جی علامہ اقبال ساری زل کی کوشش کریں دے رہ گیا پھر میں کربلا بن جا ذریعہ حسین دی زیارت کرا ستر ہزار حاج و عمرے دا سواب حاصل کرا پتنے کیسے مجھے کیوں نہ مائن سگیا بیماری دیالہ میں چلا ہو اور اپنے گھارے ست ہوئے ایک دیالے سوچے سے علامہ اتھا ہی ستے ہیں علامہ نمائن سگیوں کربلا پتنے کلمہ ہوتا ونی دیتھو ونی تو حسین دی زیارت تو محروم نہ کر سکیں حسین دی زیارت ہائے نہ کر سکیں اپنے آچھا دینے گھبرا مصطفیٰ دا فرما نہیں ہر شہرے حسین دے گھروں میں اتھا لہوری تا حسین دے گھر ہے ہائے حسین ہی تا ہوری تا مولہوری تا حسین دے گھر اپنے آپ نمیستر کو اٹھا ہے اٹھے کھا جا اٹھے کھا ہمیں زندگی تو پتہ نہیں ہے کلمہ تو موتا ونی نوکر پوچھے کی دے ادھے میرے نالا تردویا موچی دروازے امام برگاہتے گیٹھتے آئے سر سجنے جو رکھے مو کربلا لے پاسے کر کے ادھے تیرا آستان جو نہ مل سکا ہائے جیرے پندر سمجھ نہ ہوئے مستان جی نے نہ بولا میرے دکھ رکسی میرے حق کے جو زیادی کی دیئے میرے نالا اس خیانت کی دیئے ادھے تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر سہی ہمیں سجدہ کرنے کے غرض ہے وہاں نہیں وہ یہاں سہی مہربانی میں وال پڑھ بسم اللہ کارا اللہ اکبر اے داری توجہ فرمائے جی تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر سہی ہمیں سجدہ کرنے کو غرض ہے وہاں نہیں تو وہاں نہیں تو یہاں سے حسین کہوں نے ہدایت جرائے نجات کی کشتی نبی سرمان اس وست جاری کی تا نبی زمانے نوڑسنا چاہنے اوہ بندہ خدا بھلے نہیں ہر زمانے چاہر دورے چاہر بندے نو دو چیزہ دی ضرورت ہے ہدایت دی بھی ضرورت ہے نجات دی بھی ضرورت ہے نبی زمانے نوڑسنا چاہنے اوہ بندہ خدا بھلنا نہ روے ہدایت و مجاتی ضرورت ہووی در پتر نہ پھر رہے در حسین تے آوے یہ تو ہدایت بھی مل سی سیر نہیں ماشاء اللہ اچھا دوچھا سیر حلائے میں گل بھی کرے نا نبی انہی کیوں نہیں آکھا بھی کعبہ ہدایت دا گھر ہے نبی انہی کیوں نہیں آکھا قرآن ہدایت دا گھر ہے دوچھا سیر حلائے تمہیں لفظ آکھا مالک تولی صدقی دارے نبی انہوں پتے کعبی جو ہدایت اس نو ملنی ہے جے مجنے جائے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے تو اس نگڑے کابی جائے محمد الرسول اللہ پڑھنے تو اس قرآن چامڑے حسین ہدایت دا چراغ ہے نجات کی کشتی ہے معلوم ہویا حسین فرقیدہ نہیں اوے ہوئے ہوئے حسین فرقیدہ نہیں حسین انسانیتہ ہے انسان کون ہے انسان کس نوات ہے انسان کس نوات ہے تیرا ڈادا حضرت ایدم نب حضرت سجاد بھئے میں کھڑا توجہ فرمائی جی مالک تولی زندگی دراز کرے انسان کون ہے کس نواتے ہیں پڑھ لگوائے قصص علمبیہ تاریخ اسلام پڑھ لگوائے قصص علمبیہ پڑھ لگوائے حیات قلوب پڑھ لگوائے شاہ جی آگے سلوات بلندہ واضن توجہ فرمائی جی حسین کون ہے حسین موسے نے انسانیت ہے انسان کسے کہتے ہیں ان آخر جملہ تزامہ تمام بہی کو لفظ دا تو لفظی مسائب دا تو یا علی یا علی تاکہ میرا حیثہ ہو جاؤے توجہ فرم مہربانی دو علی اتنا میرا تساہ ساتھ لیتا مالک تب نسلامت رکھے مالک تساہ بزرگان دیزن کی دراز کرے مالکی ناجمان نسلامت رکھے توجہ ہے ایک سلوات بلندہ واضنال پھر بڑھو شاہ رہا پھر واپس وڑ گئے توجہ ہے تو میں تکھڑا نا توجہ انسان حسین ہے موسیٰ نے سارے بولو موسیٰ نے انسان انسان کسے کہتے ہیں انسان دی تعریف کیا ہے پڑھ لوئے قصص علم بیہا تاریخ اسلام حیات الغلوب جناب آدم تیرا ڈادا جمل اللہ نے روپ ہو گیا تو جناب آدم اٹھ کے بیٹھے جناب آدم دی نگاہ پہی نا تو اچانک ترہ خوبصورت شکرا شکلا سجے پاسے جناب آدم کھپی پاسے لٹھا تترہ ہے بد صورت ترین شکل جناب آدم نے سجے پاسے لٹھا پہلی خوبصورت ترین شکل کو پوچھا تو کیسا اسا کہ میں اکل اسا کہ میں اکل جناب آدم کی تری رہیش تیرا مسکن تو کتھا آنے اسا کہ انسان دی کھوپڑی انسان دی کھوپڑی دوچی شکل کچھ ہے تو کیسا اسا کہ میں ہیہا میں شرم جناب آدم آکے تیری رہیش تیرا مسکن اسا کہ انسان دی اکھ سہر 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 ہلا ہے سہر ہلا ہے میرے باہنے توجہ فرمے اسا کہ انسان دی دعویت فکر کھڑا رہینا انسان دی تیسری شکل پوچھے تو کیسا اسا کہ میں پیار میں محبت جناب آدم ہے کہ تیری رہیش تیرا مسکن کی تھران اسا کہ انسان دی اچھو ترائے شکل یہ لیے دیسا چا جیڑا سہر ہلا ایسی ہو نا سوڑے مہربان نہیں توجہ فرمائے مالک بریز اچانے کھبے پاس اڈیٹا ترائے بزورہ ترین شکل جناب آدم نے پہلی شکل پوچھے کھل پوچھے تو کیسا اسا کہ میں لالچ نہیں 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 اسا کہ میں لالچ جناب آدم ہے کہ تیرا مسکن تیری رہیش کی تھران اسا کہ انسان دی کھوپڑی جی میں تسا حیران ہوئی میں تورا دادا ہی حیران ہویا پہلے انہوں نے پوچھے فرمائے اوہ انسان دی کھوپڑی ہے اکل نہیں رہا دی اکل نہیں رہا وہاں کہ ہاں ہاں تو سا کہ تو کی میرا وہاں کہ جنا اساں منہ بات اکل ہو رہاں میں اس تو زیادہ سرائے کی بڑی نہ سکتا میرا جو گھار توجہ ہے جنا لالچ چاکھے جنا سا مجھے اکل ہو رہاں گئے روچوی شاہ کو پوچھے تو کیسا اسا کہ میں بے حیائی توجہ جناب آدم ہے کہ تیری رہیش تیرا مسکن کی طرح اسا کہ انسان دی کھاک جناب آدم ہے کہ تیری رہیش تیرا مسکن اسا کہ انسان دی اک حیاء شرم سلوات بلندواز نصیب زیادہ زیر زحمت نہیں لے دا لیکن بھی ہم مبارک ہوئی کہ در حائن بی بی ادی مبارکہ جو لینے میرا کوئی اکبر بلائی میرا کوئی غازی قاسمان محمد بلائی بی ادی سجاد لگا جو اس خمین نواق تھاک پینا میرے مطالبے شرطہ نہیں مطالبے مطالبے اومن ویندہ جڑا جیت ہوئے بی بی ادی میرا پہلا مطالبے لکھ دے جو حسین جت گیا میں ہر گیا بی ادی میرا روچہ مطالبے لوٹ کر بلا دی سر شہداد دے ترائے محمل دے بشیر ابن جز لمحاری دے نالے ایک مقان خالی دے سجاد خفی مقان کیوں بی بی ادی میں ساتھ لیار شام راس یا حسین خفی کیوں راس دن لے گئے جھولی خلابہ میں بسم اللہ بسم اللہ بندہ میں نستری جوانی کھڑا جھولی چاہ کے دعا کرے شام لکھ گم چنروں میں جتنے آئے شام جھولی بھار کے انجو میرے بھائی مالک محنت پوری فرما بسم اللہ بھائی کیوں راس بھی یا دی تھا میں بھی را دی ازدار دی بری میرے دی پڑسے میرے نمہ پڑسے تو بھی محنت سرسی کون بھی بھی پاپ بندیاں ہٹاوے میرا باک اعلان کھڑے شام دیا وست دیا نور جڑن دا پتہ لگے انہ تا کھانے چھوڑ دی تے او تا انتظار چھ بیتھی جو پاپ بندیاں حت اص سوڑی بین ویراد پرس سوڑی ایک بزرگ آلے دین دا جملہ اتنا اثر اتنا طاقت اتنا اثر امام حسین دے جمان دی شہادت جنا جتنا علی دیا دیا دے خود بھی اچھا سرا پہلے تا معافی دی بھی سید اتنے بیٹھے ہو میں دی تجلے پڑھن علی دیا دیا خطب کوئی ایدہ اثر ہو جنلے شامل بھارج وینا تجلے مرد مرد وینا شہران دے گرے بانی چھت پہ ماما پتران دے گرے بانی چھت پہ پہ بھرام دے گرے بانی چھت پہ کہ بغیر شرم نہیں دی تس سنتات دے رہے ہو سباغ مرد دے رہے ہوتا دی کھڑی میں نماز ہی دی بھے رہا حضرت مومنین ہونٹ سامنے جناب سید عزادہ قبلہ وقعبہ جناب سید مصطاف سین شاہ آف جنگ کاری وقصائد وقضاء فرمیسن انہذا بار جناب علامہ علی ناصر ترہارہ صاحب کو کتاب فرمیسن اعلان سن لوگ ایک مجلس سات نومبر سلاہ روین تھئیم آلہ دوچ مجلس اعضاء سید جناب زاکر آل محمد سید آمیر عباس ربانی جناب سید اقبال حسین شاہ بجار زاکر آل محمد ملک امیر حسین جعفری تاہر انہ دلاؤہ حور بیز آکرین خدا فرمیسن اور لنگر دا بھی انتظام حسین دعا بشم اللہ اللہ